بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیک سائیڈ پر لنڈا بزار لگتا ہے اور یہاں پر ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے لوگوں کا خاصا رش آپ کو نظر آرہا ہوگا گرم کپڑوں کے حوالے سے لوگ خاصی خریداری یہاں پر کر رہے ہیں ہم کھڑے ہیں اس وقت ایک یہ مودے والی کی شعب اور یہ جناب یہ جو ہے وہ یوز نہیں ہے ان سے پوچھا ہم کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پرائس خود ہی کہہ رہے تھے ہمارے پرائس آپ کو تو ایسے زارہ لگیں گے لیکن چیز اور قوالیٹی ہماری اچھی ہے آئین سے پوچھتے کیسے چل رہا ہے کے پاس بھائی بیٹا کیسے دھو گے یہ والے ڈیر سو کا ایک موٹے ہیں کیا یہ گیارہ میں اچھا بھائی یہ ڈیر سو کے بتا رہے ہیں اور یہ والے بھائی یہ ہنڈیٹ کے ہیں ڈیر سو کے کون سے بتائیے یہ ڈیر سو کے ہیں کیونکہ یہ شاید گل کے ہیں اور یہ والے بتا رہے ہیں اسی کے ہیں اچھا سائز کا تھوڑا فرق ہے جارے قوالیٹی کا بھی فرق ہوگا آگے آگے چاہتے ہیں ان کے بعد خریداری کر رہے ہیں لوگ رش ہو رہا ہیں اچھا شاید ہم یہاں آگا ہیں تو یہاں پر سارے ہی موزے موزے ہی موزے رظر آرہے ہیں ٹائٹس رظر آرہی ہیں اور اس طرح کی طوال چیزیں ہیں بھائی ایک شاپ پہ ہم رو بیٹھے کھٹ جا رہے ہیں اور یہاں پر بین کے باز اسلام علیکم بھائی بھائی یہ سارا ٹوٹل یوز ہے آپ کے پاس ہاں جی سارا ٹوٹل کیس کیسے دے رہے ہیں آپ مختلی پرائز ہے بھائی مختلی پرائز ہے پھر بھی تھوڑا سا تو بتا دی جیسے یہ جاکٹ ہے یہ ساڑھے نو سو کی ہے ساڑھے نو سو کی یوز میں ہے بھائی برینڈ کا ہوتا ہے بھائی برینڈ تو پی جاکٹا لیکن ہے تو یوز نہیں ہے اور یہ جو پچھوں کے رومپر وغیرہ لگے ہاں جو بھائی کتنے کیا یہ اس بھائی کی سائیڈ اچھا ان کی ہے بھائی بتا دیں آپ آپ کی سائیڈ کا یہ یہ رومپر جو یہ ہے پہرشوٹ والا پہرشوٹ والا پہرشوٹ والا رومپر سارے ساڑھ ساڑھ ساڑھے اور یہ کپڑے والا یہ جو جرسی والا جو ہے زفر والا یہ اتنے پرائیز ہائی کیوں بھائی اگر اگر ہے چیز کے سافتے پرائیز ہے ملھنے تو پچاس کے ہی مل لیتے چیز ہیں بھائی بھٹا لگایا ہے بھائی بھائی سائیڈ پر سوبا رہا ہے کہ پر پھٹے لگایا ہے بھائی جس پر پچاس پچاس کے سائیڈ بج رہا ہے اچھا اچھا وہ جو ایک سرف پھائی بھیل رہے ہیں سو کے ہی مل رہے ہیں اور نو سو رویگا بھی مل رہا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے ہاں کیا فرق کیا ہوتا ہے بیٹا ہوتا تو یوز ہی ہے نا پھر اس میں بارگننگ کر لیتے ہیں آپ لوگ یا بارگننگ کر لیتے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں کوئی اپنے حساب سے اس کے سیٹنگ منا لیتے ہیں اچھا یہ جگہ کونسی بیٹا جگہ کونسی جگہ بتائیے بیٹا بیٹا لٹا ٹھیک ہے جیس لاہور والی ہے سب سن لیجئے یہ جو ظاہر ہے آپ لوگ لاہور شہر سے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں ہم تو خود آپ کے شہر میں مہمان ہیں کوشش کریں گے کہ یہاں لاہور کی کچھ اچھی چیز ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ہم یہاں آئے تھے داتا دربار تو ہم نے سوچا کہ رستے میں یہ مارکٹ لگ رہی تھی تو ہم نے سوڈا سا کلپ یہاں کبھی لیا ہے اور اگر آگے ہم نے کچھ سمجھ آیا مزہ آیا تو آپ کو پوری ویڈیو ہی دکھائیں گے اچھا بھئی یہاں جو ایک شاپ ہے یہاں پر تمام ہاؤس ہولڈ کی چیزیں ہیں اور یہ بھی تمام یوز آئٹم ہیں یہاں پر ان کے پاس بھی کھلونے ہیں اور گھر کا کافی سامان ہے ان کے پاس اس میں موسٹلی چیزیں ہیں وہ گھر کے یوز کی ہیں کچھن آئٹم زیادہ ہیں اور ان کے پاس جو اس وقت بھئی کیسے دے رہی ہے مفلر ہے نا کیا ہے یہ مفلر ہے کیسے دے رہے ہیں مفلر ڈیڑھ سو روپے کا اچھا دیکھیں مفلر اچھے پڑے ڈیڑھ سو کے مفلر آپ لے سکتے ہیں اور یہ ٹیک کیپ سو روپے کی ہے یہ سو روپے کی ہے اس میں سے کوئی سی بھی یہ یوز ہے یا آپ استعمال شدہ ہے نا لندے کا ہے جناب استعمال شدہ ہے لندے کا ہے اور اندر جو لگے ہوئے وہ اسٹرولر ہیں سارے اسٹرولر کیسے دے رہے ہیں کہاں سے لے کے کہاں تک مل جائیں گے ساڑھے تین سو سے ہزار تک مل جائیں اچھا جیسی چیز ہے پھر اسے سارے سٹرولر کے پرائز ہیں اچھا مفلر آپ لے رہے ہیں ڈیڑھ سو گا اور یہ والی کیپس جو ہیں یہ یہ پچاس روپے کے ہی سیکنڈ ہے اچھا بھئی یہ جو ہے یہ آپ کو ملے گا پچاس پچاس روپے کے سارے کیپس اس کے اندر بھی جو ہے گرم ہے زیادہ تر اور کیونکہ سردی کا ٹائم ہے اور خاصا رش ہے اسی وجہ سے یہ سو سر پر مفلر سٹرولر اچھا یہ سٹرولر یہ کیسے دے رہے ہیں مفلر ہے نا سو سو روپے کے بھئی یہ سو سو روپے کے مفلر آپ کو ملیں گے اور یہاں پر بچوں کا کافی آئٹم پڑھا ہے سردی کا ٹائم ہے زارہ تر سردی کا مال پڑھا ہے اس وقت آپ کے پاس یہ لیڈیز ہے جنٹ سے جنٹ سے کیسے دے رہے ہیں سکس انڈریڈ کا بھئی یہ سکس انڈریڈ کا کوٹ ہے یہ فروک لگ رہی ہے کیا ہے بھئی یہ لانگ فروکی ہے کیا یہ کیسے دیں گے اس کے آٹھ سو اور یہ گرم سوٹ پور ہنڈریڈ اچھا بار گننگ کرتے ہیں آپ یہ بس فکس پرائز ہیں آپ کے نہیں نہیں ہوتی ہے بار گننگ ہوتی ہے اور اوپر جو سوائٹرز لگے ہوئے یہ ان کے بھی ڈیفرنٹ ریٹ ہے کہاں سے شروع ہوتے ہیں یوز ہے نا یہ کچھ یوزیبل بھی ہوتے ہیں اور کچھ بلکر نئو پیس مطلب نئو پیس کون سے درہا دکھائیں گے توڑا آئیڈیا ہو جائے لوگوں کو کہ ہم نے سنا ہے کہ لنڈے کے اندر کچھ نیو پیوز بھی نکلتے ہیں تو وہ کیا پہچان ہے اس کی کہ وہ نیو ہے کچھ فریش پیسیز نکلتے ہیں پھر اس کے پرائز کیا لیتے ہیں آپ لوگ پھر سو آٹھ سو اس رینج تک کے ہوتے ہیں دکھا دیجئے ایک دو ہمیں ایک آدھا نکال دیں کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا ہی کھول دیں یہ نئے ہوتے ہیں آپ کے حساب سے ہاں اچھا بھئی یہ نئے ہاں وول میں ہے یہ سارے وول میں ہے واقعی اچھے پیس ہیں اور بدبو تو نہیں آرہی اس پر آرہی ہے اچھا اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ ساتھ سو آٹھ سو روپے لے کوٹ کرتے ہیں ہاں ادھا برینڈ والے آتے ہیں نا زیادہ اچھا پھر وہ لے جاتے ہیں داتر آتے ہیں ادھا بہت اچھا اس لئے ان کے لئے یہ ریٹ رکھا ہے نا جو نیو پیس مانگے نا ان کو پھر نئی چیز دے گئے ان سے نیا ریٹ لیتے ہیں اچھا ایسا ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے اچھا یہ کتا قرمہ آٹھ سو نو سو کے آپ ہمیں دیں گے اور اگر ہم یہ لیں گے تو یہ کتنے تک کے دے دیں گے یہ ساڑھے تین چار سو تک ہوتے ہیں ساڑھے تین سو چار سو تک اگر آپ وہ بھی دکھا دیجئے ایک کوئی ساڑھے تین سو چار سو والا بھی یہ نئے ہوتے ہیں برینڈ کے ہوتے ہیں آپ الگ کر دیتے ہیں ویسے یہ بھی ایسا ہی لگ رہے ہیں چیز چیز میں فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے پھر اس کی چیز میں اس کا سٹاف دیکھیں اور اس کا سٹاف دیکھیں اچھا یہ فرق ہوتا ہے اچھا ہاں ظاہر ہے اندر سے یوز نہیں ہے تو ایک دم ساف سترہ پیس ہے اور یہ جو ہے اندر سے ظاہر ہے یوز ہوتا ہے تو اس کا پیس آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ فرق ہوتا ہے یہ ہمیں دیں گے آپ ساڑھے چار سو میں اچھا دیکھیں ابھی ہم لوگ جو مارکیٹ آپ کو دکھا رہے تھے وہ تھا اللہ مالک مارکیٹ ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو جو ساری چیزیں دکھاؤں گی وہ یہی اس کے سامنے ہی جو ہے مکل پتارے لگے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آئے معلومات کرتے ہیں یہاں پر کیا حساب سے چیزیں مل رہی ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے دے رہے ہیں یہ چاپ چاس میں ہے یہ سو سو میں ہے پچاس پچاس میں یہ کیا ہے یہ لیڈیز جرسی ہے اچھا لیڈیز جرسیاں ہیں اچھا ٹاپ ہے یہ اچھا اس طرح یہ پچاس پچاس کے ہیں اور سو میں کیا ہے پہنٹے ہیں پہنٹے ہیں پاس اچھا بھائی یہ سو سو روے کی پہنٹے ہیں بس یہ دو چیزیں آپ کے پاس وہ جو لٹک رہے ہیں وہ وہ تو پیپٹی اچھا وہ ایسا بھی لیں گے اس میں سے سب گرم ہیں وہ کوئی بارگیننگ کرتے ہیں کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں جو صحیح ہو گیا بھائی بارگیننگ آپ کو کرانی پڑے گی ہٹ جگہ یہ بھائی یہ سوکس والے ہیں اور یہ سوکس جو ہیں یہ تو مجھے نئے لگ رہے ہیں بھائی کس کچھ کون ہے یہاں پر پچاس روپے کا جوڑا بتا رہے ہیں بچوں کے سوکس ہیں اس کے اندر اور یہ بھی یہ یوں سے کیا نئے ہیں نئے ہیں کیا یہ بھائی بھائیہ بھائیہ نیا ہے پرانا ہے نیا ہے اچھا بھائی نیا ہے واقعی لگ رہا ہے نیا ہے چھوٹے چھوٹے سوکس ہیں اور آپ کو پچاس روپے کا ایک سوکس آپ کو مل جائے گا اور یہاں پر اپر ہوڈیز اور سوائٹرز جو ہیں وہ بہت مل رہے ہیں بھائی کیسے دیر ہو یہ سوائٹر یہ سو روپے کا سوائٹر ہے بھائی سو روپے کا سوائٹر ہے جاکٹ ہے کیا جاکٹ یہ پیچھے لگا ہوئے اچھا یہ کیسے دیں گے آپ یہ کیسے دیں گے یہ دو دو سوکا دو دو سوکا یہ بہت ملکہ کچھے ڈیزیز ساہٹر ہے یہ بے 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 وے یہ تو بالکل وہ ہے گرم تھوڑی ہے گرم ہے بہت یہ تو نہیں لگ رہی گرم اچھا کتنے کی بطا ہے یہ دو سو روپے آخری کیا ہوں گے فائنل ایٹ ہے گرم میں کیا ہے گرم دکھاؤ تو بہت پتلا ہے بھائی اچسنی سڑ دی ہے خود بہتنا گرم بہناا ہے آپ نے جاکٹا کون سا ہے میاں ہسپتال کی بیک سائیڈ ہے تو ٹھیک ہے مہائی آگے چلتے ہیں آپ کو بزید چیزیں دکھاتے ہیں بیوہ ربیا بیوہ ربیا بیوہ ربیا بیوہ ربیا بیوہ ربیا بھائیا بھائی کیسے دینے بھائیا آپ کا ہے پانٹ پانٹ سوکے بھئی یہ پانٹ پانٹ سوکی دے رہے ہیں اور یہ ہے واقعی گرم ہے یہ اور یہ آپ کو پانٹ پانٹ سوکی دیں گے اور یہ یہ پچاس کے چھوٹے بچوں کے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہیں یہ پچاس پچاس روپے کے یوز آپ کو سارے ملیں گے وہ پانٹ سوکی ہے وہ کالی والی بھائی وہ کالی والی وہ کتنے کی ہے تو سنی نہیں رہا کوئی وہ سنی نہیں رہا بھئی وہ تو جواب دینے کو تیار نہیں ہو رہا آگے چلتے ہیں اور ان کے پاس بھی بچوں گئے ہیں بھائی آپ ہی تو ہیں وہاں پر یہ کتنے کی ہے یہ والی یہ دو سو کی ہے وہ پچاس کی ہے وہ پانسو کی ہے یہ دو سو کی ہے اچھا جی یہ کہ آپ بیس روپے کا دے رہے ہیں بھائی یہ بیس بیس روپے کی دے رہے ہیں اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہیں بہت چھوٹا چھوٹا ہے بیس بیس روپے کے لندے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سوائٹرس جو ہیں آپ کو ملیں گے اچھا بھائی یہ ہمارے پاکستان کی سوگات پتھان بھائی کتنے کتنے کا دیتے ہیں اردو نہیں آتی اچھا 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 اردو نہیں آتی ان کو کوئی بات نہیں کتنے کتنے کا دے رہے ہیں بیس کا تیس کا پچاس کا یہ کتنے کا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہمارا مکعی چنے موپھلی اور یہ کالے چنے یہ سب آپ کو جو ہے عام جام بجارہ ملتا ہے ہم لوگ ذرا موسم اچھا ہے ٹھنڈا ہے تو اس کو کھانے کے لئے روک رہے ہیں یہ ہے کیسے دے رہے ہیں انکل جی کیسے دے رہے ہیں یہ پتھا چاہول تھین سو کا ہے یہ بیٹسیز ہے تھا تھین سو بڑی ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں اور کے ساتھ پیلو ہیں پیلو کوورز ہیں پیلو کووریشمن اور کٹن کی دکھا دے کپڑا بھائیے دیکھیں میلا پیٹا جناسی اور یہ چھوٹے چاہول کیسے دے رہے ہیں یہ کسٹا ہے دیکھا دیجئے یہ چھوٹے دوبل کیسے دے رہے ہیں یہ پچاس روپے کا بھائی دیکھیں چھوٹا سا پیارا سا کیوٹ سا دوبل ہے یہ پچاس روپے کا مل جائے گا اور یہ بیٹشیت کا کبڑا میں آپ کو بتا دیتی ہوں بھائی ایکسپورٹ کالیٹی کی بیٹشیت ہے تھوڑی پتلی ہے اس کو آپ موٹا نہیں کہیں گے تین تیت سو کی آپ کو یہ بیٹشیتیں مل جائیں گی اور یہ تارا جو ہے یہاں پر آپ کو شہد میرا خالے فیکٹری لپٹوور لگ رہا ہے مجھے معلوم کر کے آپ کو میں بتا دیتی ہوں ہے کیا ہمگر یہ کیا ہے فیکٹری لپٹوور ہے فیکٹری لپٹوور ہے آپ یہ بتائیں کیسے دے رہے ہیں تین سو کا ہے یہ ساڑھے تین سو کا فیکٹری لپٹوور ہے یہ کیا ہے فیکٹری لپٹوور ہے اچھا بیچ میں جوڑ ہے اس طرح یہ دیکھیں بیچ میں جوڑ ہے اور یہ جو ہے اس طرح جوڑ والی آپ کو ملے گی ساری جوڑ ہیں سب میں جوڑ ہیں تقریباً سب میں جوڑ ہیں بگاہ جوڑ کا کیسے دے رہے ہیں چلے جائیں اندر چلے جائیں چلے اندر چلتے ہیں بگاہ جوڑ کا بھی آپ کو دکھا دینا ہے یہ دیکھیں بھئی رزائیاں بھی مل رہی ہیں یہاں پر یہ چھوٹے کمفرٹرز ہیں رزائیاں ہیں کورس ہیں اور پوری دکان جو ہے یہ انہی کی ہے اور اس کے اندر مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی پڑھے بھی ہیں ان کے پاس ان کے پاس جو ہے یہ کیسے دے رہے بھائی دو سو روپے تول کے دیں گے دو سو روپے پاک ایک تولیا اچھا تول کے نہیں دیں گے ساری بھائی ساری دو سو روپے کا ایک تولیا ہے اور بھائی یہ صحیح اچھا ہے فرس کلاس ہے نوے تولیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں نوے ہیں اندر جو بیٹ چیٹر رکیم وہ کیسے دے رہے بھائی نوی ہے نوی ہے مطلب ہے کتنے کی کیسے دے رہے بیٹا یہ بیٹے کی نہیں ہے تین سو کی تین سو کی دے رہے ہیں اچھا بھائی یہ خاتونیں بتا رہی ہیں تین تین سو کی یہ تو بچھانے والی ہیں نا ساری استعمال شدہ ہے نہیں ہے استعمال شدہ ہے نا یہ والی تو ساری بھائی یہ تو استعمال شدہ بتا رہے ہیں اور باہر جو دیکھا تھا وہ نیا تھا اور اس میں بغیر جوڑ کی یہ دکھا رہے ہیں یہ کیسے دیرو بھائی 400 کی ہے بغیر جوڑ کیا کہ بیٹ چیٹ چاہیے آپ کو 400 کی مل جائیں گی ان کے پاس تولیے بھی ہیں ان کے پاس کمبل بھی ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی آپ کا نام کیا انکل امیس جاوے سرور جاوے اچھا جی سرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی شاپ کو میں نے آپ کو دکھایا اور یہ جگہ بتا دیجئے یہ چوند میوہ اسپتال ہے میوہ اسپتال اور یہ آپ کو جو ہے ابھی میں نے دکھایا یہاں سے لے کے وہاں تک جو ہے پورا لنڈے کا سمان ملتا ہے اور لنڈے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کچھ نیا آئٹم بھی مل رہا ہے جیسے ان کی یہ شاپ ہے ان کے پاس نیا کے ساتھ پرانا بھی موجود ہے سم نیا نہیں ہیں کچھ چیز ان کے بعد پرانی بھی موجود ہے بھائی یہ دس دس روپے میں مل رہا دیکھیں تا بڑا سوائٹر ہے اور یہ پچاس کے علاوہ دس دس روپے میں مل جاتا ہے بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھیں دھیان رکھیں اور خادون جو اپنا بچہ ڈھون رہی ہے بھائی فروگ کتنے کی ہے پور ہنڈیٹ کی دکھا دیں اچھا بھائی خاصا بڑا لنڈا بزار ہے اور یہاں آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی دس روپے سے لے کے ایک کلاس ہے ایک کلاس ورائیٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے دکان والی ورائیٹی ہے ہر طرح کا مال اس وقت یہاں پر موجود ہوتا ہے آپ کے پاس ایک کلاس ورائیٹی جو دکانوں پہ ہزار بارہ سو کی ملتی ہے ہم پائٹ سستی دیں گے انشاءاللہ صحیح فرس کلاس بھائی اچھا یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیں آخر تک جتنا بڑا ہسپیٹل ہے بھائی پوری پٹی پہ آپ لوگوں نے جو ہے لگایا ہوا ہے نظر آ رہے نظر آ رہے سب کوئی نظر آ رہے اور یہ جگہ کونسی ہے میوہ ہسپیٹل کی بیک سائٹ ہے اور یہاں پر آپ کو دس روپے سے لے کے تس ہزار روپے تک کی بھی چیز لنڈے کے اندر ملے گی نایاب چیزیں ہیں بس آپ کی اپنی جو ہے نظر ہونی چاہیے چیز کو خریداری کرنے کے لیے پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جانے سے پہلے ویڈیو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنڈز اور فائلوز کو لازمی شیئے کیجئے گا اس ماہ بابر کو دیجئے اجازت اور لاہور کی ویڈیو گاہے بگاہے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے اور پسند آرہی ہو تو کمنٹ لازمی کیجئے گا ہماری محنت کو سرائیے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ